السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر ایک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھئے خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ قرآن پاک کے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکر گزاری کی تاقید کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ سلوک کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا محبوب ہے تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بخاری اور مسلمی یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر حجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا عجر چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں آپ نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی حجرت اور دین کے کام اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں میں خدا سے عجر چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو یہ آپ نے فرمایا حضرت ابو امامہ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستعق ہوں گے اور ان کے حقوق پامال کر کے تم جہنم کا اندھن بنو گے یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیجئے یہ مضمون چلے گا کچھ دن انشاءاللہ بہت دھیان سے سنیں اور ماں باپ کی قدر کریں خوب خدمت کریں ان کی دعائیں لیں ان کی دعا آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو چمکا دے گی اور ان کی بددعا آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تڑپا دے گی اور انہیں حلاک کر دے گی بددعائیں نہ لیں ان کے دعائیں لیں ان کی خدمت کریں اب پڑھ لیجے میرے ساتھ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا یہ قرآن میں اللہ تعالی نے پڑھایا ہے یعنی اس میں بہت بڑی چیزیں اللہ خود پڑھوا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے اور ماں باپ کی قدر کرنی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس لئے اب یہ مضمون چلے گا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے بس اسے دھیان تو سنو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین با آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين